بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹوار چینل لسسنی آلیا مشتبہ آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں چونکہ چائل کی سیکلوجی اور ایڈکیشن سیکلوجی دونوں سے ہی ریلیٹڈ ہے اور ہمارے ایک زیادہ معاشر میں یہ چیزیں بہت عام اور پھیلی ہوئی ہیں لیکن ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بینگا پینٹ اور بینگا ٹیچر جو ہیں وہ اس کو اگنور کرتے ہیں اور اس کو سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں جاتے تو بینگ ان الیلٹی پریکٹیشنے ہیں it is very important for us not only to transfer our knowledge to the students but also to understand what problems and difficulties the child the student is facing not only the physically but mentally inside and outside the class definitely کہ education سیکلوجی ہے چیلڈ سیکلوجی جو ہی وہ ایک بہت ہی وصیح ٹاپک ہے اور ایک یوٹیوب ویڈیو میں اس کو دس سے پندرم نیٹ کی ویڈیو میں ایک تقریب یہی کی دریئے کو خوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے گا میں اس کو آپ سے الیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گی کہ اچھا میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ذہن میں ایک concept ہے کہ exceptional students ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے کہ وہ سٹوڈنس جوکے فیزیکلی ڈیس ایبل ہیں یا جو بیچارے معذور ہیں وہی جہاں وہ ان کی سپیشل نیڈ ہے exceptional students وہ ہیں لیکن exceptional students وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ جینئیس سٹوڈنگ ہوتے ہیں وہ بھی کچھ problems face کر رہے ہوتے ہیں صرف وہی سٹوڈنٹ نہیں جو کہ فیزیکلی ڈیس ایبل ہیں یا خدا نہ کرے mentally retarded ہیں ایک اور ٹائپ بھی ہے سٹوڈنٹس کی جس کو ہم انڈر اجیور کے نام سے جانتے ہیں یہ تمام سٹوڈنٹس all kind of students face a different kind of social psychological behavior problems not only a teacher but parents should also know their problems and try to solve it or at least understand them فمس ہم ان کو اسے سمجھنا چاہیے یا اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے میں سمجھتے کہ teacher یہ parents ہو لازمی ایک psychologist ہونا چاہیے psychologist کا role play کرنا چاہیے کیونکہ ایک child کی جو physical health ہے اس سے کہیں زیادہ اہم ہے child کی mental health سب سے اہم بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کوئی بچہ جو کی physical disabled ہے تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ ایک normal school میں normal students کے ساتھ پڑے اس کے لئے باقاعد ہے ایک law ہے جو کہ law 94 142 public law کے نام سے جانا چاہتا ہے بعد میں اس کو جہے وہ اس law کو idea کا نام دیا گئے جس کی meaning سے individual with disabilities in education ٹھیک ہے تو یہ law جو ہے وہ تمام students کو ایک same kind of education provide کرنے کا ذمہ دار ہے تاکہ یہ بچے isolate نہ ہو جائیں اچھے سب سے پہلی بات میں آپ یہ ایک پوچھتے چاہوں گی آپ سے کہ آپ نے ذہن میں یہ بات سوچیں کہ جو بچے physical disabled ہیں ان کو counseling کی ضرورت ہے یا اس بچے کے جو normal students ہیں یا normal بچے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کو counseling کی ضرورت ہے اس physical disabled بچے سے زیادہ ضرورت ہے ایک normal student کو ایک normal kid کو کہ اس کی counseling کی جائے کہ بیٹا یہ جو بچے physical disabled ہے یہ بھی اس کے بھی اتنے ہی rights ہیں جتنے کے آپ کے rights ہیں یہ بچہ بھی سوچتا ہے اس کی بھی feelings ہیں اور بالکل اسی طرح سے ساری چیزیں اس کے لئے normal ہے جیسے کہ آپ کے لئے ہیں تو پلیز اس کو جو اس کو جو ہے آپ اپنے آپ سے compare نہ کریں اس کو خود کو اپنے آپ سے کم تر نہ سمجھیں اپنے آپ کو بڑھتا نہ سمجھیں teacher must guide the teacher and parents both must guide and educate the normal child to help these children ان کو responsible بنائیں کہ بیٹا آپ نے جو physical disabled بچہ ہے اس کی آپ نے مدد کرنی ہے ان کو socially acceptable بنائیں گے ان کے لئے ایک demanding realistic realistic expectations جہے وہ رکھیں تاکہ وہ بچے اپنے آپ کو isolate نہ کریں اور psychologically affected نہ ہو جائیں کہ کہ میں یہ نہیں کر سکتا اور یہ بچہ ہی کر سکتا ہے definitely expectations جو goal setting ہوگی ایک physical disabled بچے کے لئے وہ یہ نہیں ہوگی کہ آپ نے hundred meter race میں دورنا ہے اور اس میں آپ نے first آنا ہے بلکہ definitely اس کے لئے ایک expectation ایک goal ایک objective ایک art competition بھی ہو سکتا ہے وہ objectives اور goal class میں پہلی position لینے بھی ہو سکتا ہے top کرنے بھی ہو سکتا ہے یہ debate یا speech بھی ہو سکتی ہے بہت سارے مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں now come to the next mentally retarded student وہ بچے جن کے IQ level کم ہوتا ہے اچھا یہ چار دیکھیں highly genius students ہیں پھر اس کے بعد genius کے بعد جو highly intelligent student ہیں highly intelligent student بھی genius نہیں ہیں genius صرف دنیا میں one to two percent لوگ ہیں جو کہ genius ہیں زیادہ تر دادہ جو ہے وہ average mind کی ہے لیکن ہماری expectations کیا ہے ہماری expectations یہ ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی جاتا ہے کہ ہمارا بچہ first ہے ہمارا بچہ top کرے میں اگر ڈاکٹر ہوں تو یا میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکا تو میرا میری بیٹی کو لازمی ڈاکٹر بننا چاہیے میں اگر فوجی ہوں تو میرا بچہ بھی soldier ہونا چاہیے میں اگر soldier نہیں بن سکا تو it's my son job it's my good job کہ اس کو جو ہے وہ soldier ہونا چاہیے تو اب وہ بچہ ہماری expectations جو ہے وہ high ہیں IQ level اس کا اتنا نہیں ہے اس کا aptitude اتنا اس طرف نہیں ہے دنیا میں 34 professions کی skills لے کر ہر بچہ الگ الگ آتا ہے 34 professions سے اس سے بھی کہیں زیادہ professions ہیں ان کا mindset ہوا ہوتا ہے ایک بچہ جس کی ڈرائنگ اچھی ہے ضروری نہیں کہ وہ singing میں بھی اچھا ہو ایک footballer ہے وہ اچھا گانا گا نہیں سکتا جو اچھا گانا گا سکتا ہے وہ اچھا footballer نہیں ہو سکتا ہر شخص کی اپنی اپنی abilities ہیں ہر اگر آپ fish سے کہیں گے کہ تم درگ پر جھو تو definitely fish جے وہ ساری زندگی کوشش کرتے رہ جائے گی لیکن ایک fish درگ پر کر نہیں سکتی ہاں اگر آپ اس کے لئے سمندر دے دیں اس کو دریا دیں تو definitely کہ وہ آپ کو اچھی طرح سے تیر کر دکھائے گی اگر آپ ایک منکی سے کہہ دے کہ تم دریا میں swimming کر کے دکھاؤ سمندر میں تیراکی کر کے دکھاؤ تو it will be most difficult task for him kindly اپنے بچوں کو پہچانے اپنے students کو پہچانے اس کی کیا ability ہے اس کا کیا IQ level ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے یہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے تو expectations ہماری جو اتنی ہائے ہیں اسے اس بچے کے اوپر کیا سر پڑھ رہا ہے کیا سر پڑھ رہا ہے اس بچے کے اوپر یہ جو کیا ہوتا ہے اس میں اتنی capability ہے ہی نہیں جب اس میں capability نہیں expectations آدھ ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ anti-social ہو جاتے ہیں disruptive ہو جاتے ہیں وہ refuse کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے کام نہیں کرنا لوگ ان سے اور دور ہوتے جلی جاتے ہیں teachers of pens کا مزید ہے وہ pressure پڑھتا ہے frustrated ہو جاتے ہیں یہ بچے ٹھیک ہے اب بچے ڈیا نوٹ unable they are unable to concentrate for extended period of time to first you know your kid first diagnose what's the problem behind this یہ بچہ واقعی یہ بچہ ہے جو کہ پڑھنا نہیں جا رہا یا یہ بچہ وہ بچہ ہے جو کہ بچارہ پڑھ نہیں سکتا یہ جس کو یہ problem ہے اب جو بچے ہیں جن کے IQ levels جو ہے وہ average سے below average ہے تو ان میں سے 25 to 53 percent جو ہے وہ student ایسے ہوتے ہیں جو کہ trainable ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کو slowly slowly step by step لے کر چلیں ان کے ذہن کے مطابق اگر ان کو ٹاس دیا جائے تو یہ بھی معاشر کے مفید شہری بن سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی باقی جو اس related problem سے انشاءاللہ ہاں اپنی نیکس ویڈیو میں شیئر کریں گے اگر ویڈیو اچھے لگی آپ کو تو لائک کریں and please subscribe my channel take care اللہ حافظ موسیقی